موزز ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج آپ کو میں برینڈ نیو ڈبل سٹوری ہاؤس جو ہے وہ فور سیل وہ وزر کروا رہا ہوں جس کی لوکیشن کی بات کرو ٹاپ سٹی ون اسلام آباد کے اندر اس کی جو ہے وہ لوکیشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت فرنٹ ایلیویشن کے ساتھ اگر فرنٹ ایلیویشن کی بات کریں تو آل موسٹ جو ہے ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ پیچز پر جو ہے ہمیں ویدر شیٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے ساتھ خوبصورت فرنٹ پر جو ہے اس کا مین گیٹ ہے انتہائی خوبصورت کلر اور ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ گرینیری کے لیے یہاں ایک سپیس چھوڑی گئی ہے اور اگر ہم اس کے سراؤنڈنگ ایریا کی بات کریں تو چالیس فٹ روڈ پر جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جیسا کہ آپ آرےڈ ہی دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور تمام تر بنیادی سولتیں یہاں پر اویلیبل ہیں اگر ہم اس کے لی اوٹ ڈیزائن کی بات کریں تو گراؤنڈ فلور پر ٹو بیٹ ڈرائنگ ڈائننگ لاؤنج اور اسی طرح فرسٹ فلور پر ٹری بیٹ ڈرائنگ ڈائننگ لاؤنج کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت فرنٹ ایلیویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئے میرے ساتھ ابھی اندر سے آپ کو اس کو وزر کرواتے ہیں جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں کار پارکنگ سپیس ایریا دیکھ رہے ہیں دو بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ ایزیلی یہاں پر کھڑی کر سکتے ہیں اور لائٹ گری کلر کے اندر یہاں پر ٹائل کا یوز کیا ہے اور اسی طرح خوبصورتی کے لیے لیفٹ سائٹ پر آپ وال دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت لائٹ کے ساتھ اس وال کو ڈیزائن کیا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے انٹرس کی تو تین ڈور ہمیں دیکھنے کو مر رہے ہیں یہ لیونگ ایریا کا گراؤنڈ کا اور یہ فرس فلور پر اور یہ ڈائنگ کے لیے ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے اور رائٹ سائٹ پر جو ہے آر ڈی اے کے لاغ کے مطابق سی ڈی اے کے لاغ کے مطابق یہاں پر ایک سپیس دی گئی ہے اس کی فرنڈ کی خوبصورتی کے لیے اور وینٹیلیشن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی لیفٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے سی ڈی اور آر ڈی اے کے لاغ کے مطابق لیفٹ سائٹ پر بھی سپیس چھوڑی گئی ہے اور کافی خوبصورت اس گھر کو ڈیزائن کیا ہے اور اگر ہم اس کی جو بانڈری وال کی بات کریں یہاں پر بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکورٹی کے لیے یہاں پر یہ ہمیں جو ہے الیکٹیکل فینس دیکھنے کو مر رہی ہیں سیفٹی کے لیے اور اسی طرح اگر ہم اس کی سی لنگ کی بات کریں تو سی لنگ ڈیزائن بھی ہمیں کار پورچ کا خوبصورت دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر بات کریں اس کی ڈور کی ڈور ڈیزائن کی اور وڈ کی انتہائی خوبصورت اور کافی لارج بڑے سائز میں جو ہے پائنگ وڈ کے ساتھ اس کے ڈور ڈیزائن کیا گئے ہیں ابھی داخل ہوتے ہیں اس کی مین ایٹرنس میں داخل ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ پر جو ہے فرسٹ فلور کے لیے یہ ہمیں جو ہے دیکھنے کو مر رہا ہے پورڈر روم یہاں پر ایک ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پر سٹیرز ماربل بلیک کلر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا سیپرٹ ڈور رکھا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اس کی پارٹیشن ایزی لی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ ابھی اندر سے آپ کو وزر کرواتے ہیں جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ پر ہمیں کچن دیکھنے کو ملتا ہے ماسٹر بیڈروم اور سامنے والی سائیڈ پر دو ماسٹر بیڈروم اور اسی طرح یہ لیونگ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اور اسی طرح یہ آپ چاہ کر سکتے ہیں میڈیا وال ایک خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی طرح رائٹ سائیڈ پر اگر دیکھیں تو یہاں پر اس کا ڈرائنگ ڈائننگ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا ڈرائنگ ڈائننگ ہے اور یہ ہے اس کی مین انٹرنس تو ابھی آپ کو جو ہے اس کا کچن آپ کو وزٹ کراتے ہیں اوپن کچن کافی خوبصورت کچن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی اس کو اندر سے وزٹ کر لیتے ہیں ڈیف ریزر ساب سے پہلے ہمیں آرڈری یہاں پر انسٹال ملتا ہے اوون ہے اور کچن کی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری آرڈی یہاں انسٹال ہیں اور یہ ہے جیس کا خوبصورت کچن اور اس کا سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں یہ سیلنگ ڈیزائن ہے اور کبرز کافی لارڈ سائز میں بہت ہی خوبصورت وائٹ کلر کے اندر جو ہے ہٹرالک کبرز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ اس کا ہڈ ہے خوبصورت ہڈ بلیک کلر میں اور کینن کمپنی کا اسی طرح برنر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کی جو ہے کبرز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر بھی ہڈرالک کبرز جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور یہ برطن واش کرنے کے لئے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک خوبصورت ونڈو تو آئے میرے ساتھ ابھی آپ کو اس کا جو ہے باقی حصہ آپ کو وزر کرواتے ہیں اگر ہم لیونگ ایریا کی سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں تو یہ سیلنگ ڈیزائن ہے اس کا اور یہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت فانوس انسٹال کیا گیا ہے تو ڈرائنگ ڈائننگ کی اگر بات کریں تو خوبصورت ونڈ کے ساتھ اس کا ڈو ڈیزائن کیا ہے تو آئے میرے ساتھ یہ ہے جس کا ڈرائنگ ڈائننگ اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت فین جی ایف سی کمپنی کے یوز کیے گئے ہیں اور اس کی باہر سے انٹری کے لئے یہ ایک ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے اور اگر ہم اس کی والس کی لائٹس کی بات کریں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لائٹس کا یوز کیا اور والس پر کلر بہت خوبصورت دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ اس کی فلوٹ ٹائلز ہیں وائٹ اور لائٹس سے گریہ کلر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی تو آئے میرے ساتھ اس کا جو ہے ایک بیڈروم اندر سے آپ کو وزر کرواتے ہیں اس کی فلوٹ ٹائل جو ہے وہ سیم سیم ہمیں دکھائی دے رہی یہ ہے جی اس کی بیڈروم اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن ہے سامنے والی سائٹ پہ خوبصورت لائٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی اور وال پر گرافک ڈیزائن اور یہ ہے جی ایک ونڈو خوبصورت اور اس کی کبرٹس کافی خوبصورت کبرٹس اور واش روم اندر سے وزر کر لیتے ہیں یہ واش روم ہے جی اس کے دور چیک کریں انتہائی خوبصورت دور ہے پورے گھر میں بڑی اچھی لکڑی کا یوز کیا ہے یہ ہے جی اس کا فلور کی ٹائل اور شاور پیبرٹی ہمیں دیکھنے کو یہاں پر مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور جو شاور یہاں پر یوز کیا گیا ہے چیک کریں بہت خوبصورت سینٹری کا یوز کیا ہے انگلی سیٹ کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت خوبصورت واش روم ڈیزائن کیا گیا ہے تو ابھی اس کا دوسرا بیڈروم وہ وزٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہے جی اس کا دوسرا بیڈروم کافی بڑے سائز میں بیڈروم اور یہ اس کی ونڈو ڈیزائن اور سیلنگ ڈیزائن بہت خوبصورت فینس کمپنی اور کلر چیوز کیا گیا ہے اسی طرح فلوٹ ٹائلز کافی خوبصورت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کبرز بھی کافی لارج سائز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بہت خوبصورت کبرز اور اسی طرح یہ واش روم ہے جی یہاں پر بھی فلوٹ ٹائلز وائٹ کلر میں یہ آپ چیک کریں واش روم شاور کیبن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس طرح انگلیس سیٹ اور خوبصورت نمیانیٹی کافی خوبصورت واش روم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آئیں میرے ساتھ اس کا فرسٹ فلور جو ہے وہ وزر کرتے ہیں تو کافی اچھے مٹیریل سے گھر کو اچھا ڈیزائن کیا ہے اگر آپ ٹاک سٹی وان کے اندر ایک خوبصورت گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ اس گھر کو وزر ضرور کریں تو یہ آپ سٹیرز کی جو ماربل ہے بلیک کلر کے اندر خوبصورت ڈیزائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آگے ہم فرسٹ فلور پر سامنے والی سائیڈ پر یہ ایک اس کا بیڈروم ڈیزائن کیا ہے آپ چیک کریں اور یہ ہے جیس کا سامنے لیونگ ایریا فرسٹ فلور کا اور یہ ٹاپ کے لیے سٹیرز ڈیزائن ابھی اندر سے سب سے پہلے اس کا آپ کو جو ہے لیونگ ایریا وزر کرواتے ہیں فلور ٹائلز خوبصورت اور اسی طرح سیلنگ ڈیزائن کافی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فین اور یہاں پر بھی میڈیا وال جو ہے ماربل کے ساتھ اس وال کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا آپ چیک کر سکتے خوبصورت کلر کا ماربل اور اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے اوپن کچن ڈیزائن کیا گیا ہے چیک کر سکتے بہت خوبصورت کچن وائٹ کبرٹ سے لگائی گئی ہے ہڈرالک کبرٹ ہے کافی بڑے سائز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی اسی طرح یہ اپر کبرٹ سے یہ آپ چیک کریں اور یہ ہے جیس کا سیلنگ ڈیزائن سب سے پہلے جو ہے اس کے ٹیرس کے اوپر والی سائیڈ کا جو ہے بیڈروم وہ آپ کو اندر سے وزر کرواتے ہیں اس کے ڈور چیک کریں بہت خوبصورت ڈور ہے یہ ہے جیس کے ٹیرس کے اوپر والا بیڈروم یہ فلو ٹائل کلر اور سامنے والی سائیڈ پر خوبصورت وینڈو اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اور اس کے ساتھ یہ چیک کریں یہاں پر دونوں سائیڈ پر لیفٹ اور رائٹ فل سائز کے اوپر کبرز ہمیں دیکھنے کو ملنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جیس کا واشروم خوبصورت ڈور بہت ہی خوبصورت واشروم چیک کریں بنا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے واشروم کو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر شاور کیبن یہ ہمیں دیکھنے کو ملنی ہے یہ چیک کریں اور انگلیش سیٹ کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے انتخائی خوبصورت واشروم اور اگر ہم اس کی اس کے جو لائٹ لگائی گئی یہ چیک کریں ماربل بہت خوبصورت یوز کیا گیا ہے کافی بڑے سائز میں کچن ہمیں دیکھنے کو سوری یہ واشروم دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹیرس بھی ڈیزائن کیا ہے یہ ہے جیس کا ٹیرس چیک کریں ٹاپ سٹی ون نیو سلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بلکل ساتھ یہ جڑا ہوا سیکٹر ہے یہ خوبصورت لائٹ اور خوبصورت ماربل کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سراؤنڈنگ ایریا بہت ہی آئیڈیل لوکیشن پر یہ گھر ہے اس گھر کو آپ وزر ضرور کریں آئے میرے ساتھ ابھی اس کے جو ہے باقی دو بیڈروم ہے وہ آپ کو وزر کرواتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ والا بیڈروم ہے فلوٹ ٹائل آپ چیک کر سکتے ہیں وائٹ کلر اور یہ گرین ہے اس کے گری کلر کے ادر یہ سیلنگ ڈیزائن ہے جی اور اسی طرح بیک سائیڈ پر آپ چیک کر سکتے ہیں بہت خوبصورت ونڈو کافی اچھے سائز کے اندر ونڈو ڈیزائن کی گئی ہیں اسی طرح کبرز آپ دیکھ سکتے ہیں فل سائز میں لارج سائز کی کبرز ہیں واش روم بہت خوبصورت ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ ہے جی اس کیا وائٹ یہ آپ چیک کریں شاور پیبل یہاں پر بھی سیلنگ ڈیزائن ہے اور انگلیش ڈیزائن کے ساتھ اس واش روم کو وینٹی بہت خوبصورت سیمپل وائٹ کلر کے اندر بہت پیارے واش روم اچھے سائز کے آئیں میرے ساتھ ابھی اس کا دوسرا بیڈروم جو ہے وہ آپ کو وزر کرواتا ہوں یہ تیسرا بیڈروم ہے یہ فرسٹ فلور کا یہ فلور ٹائل ہے اور یہاں پر یہ آپ چیک کریں اور خوبصورت ونڈو کافی اچھے سائز کے اندر ہمیں دیکھنے کو میرنی ہیں یہ سیلنگ ڈیزائن ہے جی اس کا اور ابھی اس کا واش روم والی سائیڈ آپ کو وزر کرواتے ہیں یہ اس کی کبرٹس چیک کریں لارج سائز کے اندر کبرٹس دیکھنے کو میرنی ہیں اور بہت خوبصورت ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے واش روم میں چیک کریں آپ یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے بہت خوبصورت واش روم میں دیکھنے کو میرنی ہیں وہ آئے میرے ساتھ بھی اس کا جو ہے ٹاپ آپ کو وزر کرواتے ہیں اور یہاں پر لیونگ ایریا کی یہ لائٹ دیکھیں سیلنگ ڈیزائن بہت خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چلتے ہیں جی اس کی ٹاپ پر اگین جو ہے بلیک کلر کے اندر سٹیر ڈیزائن اور یہ ہے جی اس کا ٹاپ تو آ چکے ہیں جی اس کے ٹاپ پر ہم یہ ہے اس کی فرنٹ سائیڈ یہ آپ چک کریں یہ کشمیر ہائیوے کے بلکل ساتھ ہے یہ گھر کی لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے صرف ائرپورٹ زیادہ زیادہ چار پانچ منٹ کی ڈرائب پر ہے خوبصورت لائٹ ممٹی اور یہ آپ چک کر سکتے ہیں اس کا ٹاپ کا جو ہے اور اگر ہم سہولیات کی بات کریں تو واکنگ ڈسٹینس پر مساجد سکول سپر مارکیٹس فیلٹر پلانٹ اور ہاؤسپٹل وغیرہ تمام تر بنیادی سہولتیں یہاں پر واکنگ ڈسٹینس پر اویلیبل ہیں یہاں پر ایک سرورٹ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ واش روم ہے اس کی لائٹ بھی بند ہے یہ ہے جی ایک چھوٹا سا خوبصورت سرورٹ یہ آپ چک کر سکتے ہیں اٹیچ واش روم بھی ہے ساتھ ویورز اس گر کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ چار کروڑ پچانوے لاکھ روپیہ ہے اگر آپ اس گر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹاپ سٹی بان کے اندر کسی بھی قسم کی سیلوہ پرچیز چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے دیئے گئے کمپنی نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ